جی اس پارٹ میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کا ڈیٹا کس طریقے سے فیچ کیا جاتا ہے لائیو مطلب لائیو سے مراد جو کرنٹلی آپ کا ڈیٹا ہے اب اس کوڈ کو بار بار اگر فور لوپ میں لگا دیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی رن کرتا جائے گا تو آپ کا ڈیٹا بھی فیچ کرتا جائے گا باٹ فور ناؤ وی بل سی کہ ایک لائیبریری جس کو ہم یہ فینانس یا یاہو فینانس یا وائ فینانس بولا جاتا ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں پہلے تو اس لائیبریری کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا انٹرڈیوز کروا دے تو یہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں سکرین میری آپ کے سامنے ہے اگر آپ یہاں پہ یاہو فینانس کے اوپر جائیں تو یہ ایک ویب سائٹ ہے جو بیسکلی آپ کو سٹاک مارکٹ کا ڈیٹا دیتی رہتی ہے یاہو فینانس کے نام سے اور ایک لائیبریری اسی کی بیس پہ بنی ہے کہ یہاں پہ جو ڈیٹا آتا ہے اس کو آپ فیچ کر سکتے ہیں using that لائیبریری جس کو ہم وائی فینانس لائیبریری بولتے ہیں وائی فینانس اور اگر میں اس کی گیٹھپ پہ ڈیریکٹ لی جاؤں ہمیشہ جب بھی کوئی لائیبریری ہم دیکھتے ہیں تو اس پیٹر کہ ان کی گیٹھپ کی پروفائل پہ جائیں تو یہاں پہ آپ چیک کریں گے یہ لائیبریری کا سورس کورڈ اور اگر آپ کو کچھ ٹرمز کا نہیں پتا تو یہ جو کام یہاں پہ چل رہا ہے this is called ticker ticker ہوتے ہیں اگر آپ stock market سے belong کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو چیز بار بار آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ tickers جو for example اگر کسی ایک چیز کا ریڈ بڑھڑا ہے یا کم ہو رہا ہے تو وہ tickers وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں اگر اس کے بارے میں اردو میں اگر کوئی اور اس کا لفظ ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے because I am not from that field لیکن hopefully اس کو ہم ticker ہی بولتے ہیں پتہ نہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں وہ اس کو کیا بولتے ہیں خیر so tickers جو ہوتے ہیں اس کا data یعنی کہ یہاں پہ جو data میرے پاس ہارا ہے tickers کا اس کو میں basically different periods of time کی base پہ fetch کر سکتا ہوں using Y finance library اس کو install کرنے کے لئے simply آپ نے pip install Y finance لکھنا install کرنے کے بعد ہم اس کو use کریں گے and then you can actually use the same example جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور آپ پورے کا پورا data جو ہے وہاں سے fetch کر سکتے ہیں I know کہ یہاں پہ data جو ہے وہ Y finance کی base پہ آپ بڑا heavy قسم کا بھی fetch کر سکتے ہیں اور simple بھی fetch کر سکتے ہیں multiple tickers کو بھی جلا سکتے ہیں and you can do a lot of stuff اگر آپ اس library کو خود جا کے ایک دفعہ view کر لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا میں آپ کو اس کی basic سے start کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے Y finance کی library اور یہاں پہ میں ایک number 37 دیتا ہوں یہاں پہ stock market data scrapping dot IPYNB یہ ہمارے پاس stock market کی obviously جو data ہے اس کو ہم نے fetch کرنے میں یہاں پہ web scrapping پہ click کرتا ہوں جو ہمارا ایک environment جو میں نے create کیا اس کے اوپر میں یہاں پہ pip install اکثر اوقات لکھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے دوبارہ جا کے وہ conda environment کو activate کرنے کے پھر ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے i know sometimes programmer کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا way نہیں ہے but for me it's fine i just wanted to show you کہ میرے پاس automatically install ہے جیسے آپ install کریں restart kernel کرنے kernel اکثر اگر apple کے stock for example نکال کے دیکھتے ہیں پھر ہم google کے کریں پھر ہم different all data sets کے stock نکال سب سے پہلا کام بہت simple code ہے یقین مانے کہ اسان الفاظ کے اندر ہم کرنے والے import why finance as why f ٹھیک ہے ہم نے اس کو import کر لیا میں رن کر دیکھ لیا everything is working fine second one جو میں اس میں کرنے والا ہوں پاندا کیونکہ اکثر اوقات data frames کے ساتھ کھلنا زیادہ پسند کرتا ہوں comparatively using the same library جس سے ہم load کرتے ہیں data اب یہاں پہ ہم ticker symbol کو define کریں define ticker symbol تو ہم نے یہاں پہ ticker symbol جو ہے اس کو define کر لیا aap aap یہ specific keywords ہیں ہر کسی جو آپ کے پاس stock ہے اس کے specific keywords ہوتے ہیں آپ net سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس library کے اندر بھی sheet دی ہوگی وہاں سے بھی آپ ticker دیکھ سکتے لیتے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے simply یہاں پہ ticker data yf dot ticker اور ticker کا symbol لگا دیں اور میں اس کو run کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ticker data آگیا اس کا اگر میں یہاں پہ ticker data لکھوں تو یہ اس طرحے سے میرے پاس آرہا ہے کہ میرے پاس جو data ہے وہ aapl کا data آنا چاہیے اگر میں اس کو info میں کروں تو یہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے data دے آپ ذرا غور کریں data کے اوپر یہ سارے کا سارا ہمارا data set ہے اس کے اندر اور یہ scrap ہو کے ہمارے پاس data آرہا ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے ہمارے پاس address ان کا آرہا city آرہا جہاں پہ country ہے وہاں پہ آرہا رہا آرہا موبائل number customer service کون سی ہے ویب سائٹ کون سی ہے ہمارے پاس صرف ایک code لگا کے ٹھیک ہے and then if you see کہ ہمارے پاس جو اس کی further information ہے you can see that one اگر آپ نیچے جائیں یہ سارے کا سارا نمیرک ڈیٹا آپ کے پاس آرہ ہے اور کچھ ڈیٹا اس کا ڈیوزفل ہے کچھ ڈیوزفل نہیں ہے we will see that کہ کیا ہم نے نکال ہے by the way ticker کیا کرتا ہے آپ کا yf dot ticker کی command آپ کے specific keywords یعنی AAPL سے آپ کا data وہ scrap کر لی دی تو میں اس info کی command کو میں comment out کرتا ہوں تاکہ میرے پاس جو اگلی چیزیں ہیں اسے میں لکھ لوں یہاں پہ اب میرے کیا کرنا ہے historical prices اس کی نکال نہیں زہاری بات ہے یہ تو ابھی کا data آیا ہوگا جو میں ابھی اس وقت run کرتا ہوں historical prices کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ticker dot df میں کرتا ہوں اور اس ہی کے اندر ticker data dot history پھر period میں بتانا کہ کتنے دنوں کا مجھے data چاہیے ٹھیک ہے پھر میں start date بتانا ہے پھر end date start date اور end date کا میں data بتانا ہے اور ایک دن کا نکال اگر میرے پاس آج آپ غور کریں کہ period جو ہے وہ ایک data کے بعد میرے پاس data point آ رہے starting from 1 2010 until 25 2010 ہر data کے اندر بہت کچھ چھپا ہو ہے یہ جو ہم نے command یا پہ لگائی ticker symbol کی اس نے ہمیں دیا کہ کس stock کا data نکال ٹھیک ہے ticker data کے اندر جو چھپی ہوئی ہے اس کی history اگر ہم run کریں گے period کے ساتھ start اور end date بتا کے آپ کے پاس exact data ان dates کا آجائے گا اگر آپ ایک دن کا چاہتے ہیں gap ایک دن کا سال کا ایک ماں کا ایک لیکن last closing price بھی ہم دے سکتے let's last closing price اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس اگر آپ آپ کو ilocation کا function پتا ہوگا ticker df dot close اگر ہم کریں تو last closing price ہمارے پاس آجائے کیوں کیونکہ ticker df data کے اندر ہمارے پاس کچھ columns موجود ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو run کروں تو یہ ہمارے پاس last closing price obviously usd کے اندر ہوگی us market data so we know that اب اگر میں پورے کا data جو ہے اسے print کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے simply اگر ticker df کو print کریں ticker df or dot head کرتا ہوں then the data looks like this یہ پڑھ ہے جی آپ کا data ایک stock کا پورے end volume اگر یہاں پہ مجود ہیں تو اس دن جب وہ پڑھ آ رہے تھے ہمیں ایک data مارکیٹ میں اس طریقے سے data ہوتا ہے دنیا کا تو بھائی یہ ہیں وہ columns جو ہر جگہ پہ تقریبا similar way میں depend اکثر اوقات یہ library آپ کو limited سالوں کا data دیتی so you need to be very careful about that کہ کتنا data ہمارے پاس آ رہے ہے ٹھیک ہے so you need to also know کہ وہ company نے data public yahoo finance پہ کب ڈالنا start کیا اب اگر yahoo finance ki website ڈی بنی کسی ایک specific date پہ so you need to know that is وجہ سے اگر 2010 سے onward is fine یہ میرے پاس data آگیا جناب کس کا آگیا apple ka data اگر میں google کا کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے اس کی کی ورڈ کیا ہوں گے گوگل کے کی ورڈ کیا ہوگا stock کا یا ticker symbol کہہ دیتے ہیں g w g l i think میں نے بھی search کی g w g l and yes it is g w l simple یہ بھی چلتا رہا ہے کسی دور میں g w g so یہ آپ کے پاس data آگیا تو اس طریقے سے آپ صرف اور صرف یہ پہ stock کو change کریں گے آپ کے پاس data آتا جائے اب gw g کسی اور چلیں خیر یہ میں نے یہ پہ لکھا اچھا یہ ticker کے symbols جو ہیں میرے خیال سے یہ international level پہ تگریب بند سیم وہ alphabet کا ہے gwg اور google کا ہے gwgl so yes that's fine چلیں tesla کا نکال تو کیا ہوتا tesla کا ticker symbol کیا tsla i think so tsla to ہمارے پاس چوبی سو دس کیوں آیا بھلا کیونکہ یہ late بنی ہوگی company کا جو start ہے وہ late ہوا ہوگا so یہ simple سا طریقہ کر اگر آپ stock market کا data fetch کر نا چاہتے this is how you can do that یہ تو ہو گیا وہ data جو میں نے date لگا کے دیا تھا اگر ہمیں ایک ایسا code بنائیں ایک ایسا code بنائیں جو current date کا data ہمیں دیتا ہو تو وہ بھی تو ہم نکال سکتے نا اس میں مطلب یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا مطلب کیا ہے کہنے کا یہ ہم again وہ code لگائیں but in different way import pandas as pd یہ پورے کا پورا code میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں تا کہ ہم same اگر ہم copy بھی کریں اس کو تو کام آجائے by finance as yf and then import date time as dtb سے کر سکتے ٹھیک ہے اور ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں from date time import date time date and time delta time delta and then اس کا مقصد کیا ہے python اندر کچھ commands ہوتی ہیں for example اگر میں یہاں پہ لکھتا ھو date dot today یہ میرے پاس آج کی date آج آج ٹھیک ہے یہ programming ہوتی ہے آپ کے system میں date لکھی ہوتی ہے وہ یہاں پہ print ہو رہی ہوتی ہے basically تو system کی date ہمارے پاس آگی date today کو اگر میں اس کو بولوں today اور اس کو ایک object میں save کر دوں تو اس کا مطلب ہے اگر میں end date یہاں پہ کوئی دینا چاہوں تو وہ بھی تمہیں دے سکتا ہوں simply کہ کب سے کب تک تو آپ اس طریقے سے بھی تو stock لے سکتے ہیں for example یہاں پہ ہم بتایا start start and end ٹھیک ہے تو آپ today بتا دی ہے اب اگر آپ نے کوئی d1 کوئی اور بتانا ہے تو you can also define that one as well ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ بولوں کہ میرا جو d1 ہے which is for example today اور اس کے اندر سے year month and date اس طریقے سے نکال لو تو میرا ڈی ون اس طریقے سے ہو جائے گا یہ میرا ڈی ون ہے اس ایک date time کی format میں آگئے ڈی ون ڈی ون is آپ کا current date اب ایک اور کام کرنے والے ہیں ہم ڈی ٹو بنائیں گے یہاں پہ ڈی ٹو تو یہ ہمارے پاس ڈی ٹو بن گی یعنی کہ ڈی ون ہمارا کتنا ہے اور ڈی ٹو کتنا ہے آپ کو یہاں پہ days کے فرق کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں time ڈیلٹا کا مطلب ہوتا time difference ڈیلٹا جب بھی use ہوتا ہے so now we are using کے 365 دن کی history کو جو ہے وہ ڈی ٹو کہ دو اور ڈی ون کہ دو جو اب اس وقت time ہے یعنی کہ اب سے exactly ایک سال پیچھے سمجھ رہے ہیں بات کو ہمیں خود calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے it will do exactly 365 days beyond this time تو ہمارے پاس اگر ہم start date اور end date یہاں پہ دینا چاہیں تو end date ہمارے پاس ہوگی یہاں پہ start date ہمارے پاس ہے d2 and end date d1 آپ کو پتا ہے na end date مطلب آج تک start date مطلب آج سے ایک سال پہلے لکھنے کے بجائے آپ اگر code لکھنے تو روزنہ آپ اگر code کو run کریں گے تو ہر ایک سال کا data آپ کے پاس آتا رہے گا اور usually this kind of code is used in live fetching of data کہ آپ نے بار بار اس کو fetch کرتے جانا using some libraries اور آپ کسی ایک اپنی website کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے simple وہ ہی کام کرنا ہے ہم data کو download کرنا اور print کرنا ہے so what you can do ہم same وہ ہی وہ سے اٹھا کے ticker symbol like پورے code اٹھا کے copy کر کے اس کو ہم پیسٹ کر سکتے ہیں اور period کے بجائے مطلب اگر ایک دن کا period لگنا ہے یہ start آگیا ہمارے پاس d2 یا سکتے اور end آگیا ہماری end date تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں start date end date and یہ آپ کے پاس data آگیا اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس shape آگی data کی اور یہ آپ کے پاس data آگیا ایک سال کا closing price کو print نہ کروائیں تو is fine میں simply کیا کرتا ticker dot tf add یہ آپ کا data tesla کا so this is how you can fetch the data from last one year very simple بہت آسان stock price کا data نکال and i'm talking about yahoo finance website اگر وہاں پہ کچھ اور چیز کا data آرہ ہے you can actually fetch that data as well اب یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ جو آپ کا specific کوئی بھی stock ہے کیا وہ yahoo finance کی website پہ وہ بتا رہے ہیں اگر وہ بتا رہے ہیں تو اس کا اپنے ticker symbol لینا ticker symbol سے مراد ہوتا اس company specific symbol جو آپ online show کرنے کے لیے دکھا رہے ہوتے for example do 30 ایک ticker symbol میرے پاس آرہ بلکہ do 30 کی بجائے ہم NASDAQ کا لے لیتے N A S D A Q N A S D A Q Error NASDAQ year one must be one month three month six month one year no price data phone symbol may be delisted fine symbol کو اور ہوگا پھر اس کا گولڈ کا آخ i see this is not stock ٹھیک ہوگی اور کئی stock دیکھ سکتے ہیں میٹا کا کیا symbol ہوگا ticker symbol کیا میٹا کا یعنی کہ facebook کا ticker symbol میٹا ہی ہے اس وجہ سے شاید یہ سائیڈ پہ آئیں yes میٹا ہی ہے اس دو سال سال تین سال سال کھ کر نی س up to you and you can play with this data اور ظاہری بات ہے آپ forecasting کریں اپنا model train کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور stock market کی prediction کر سکتے ہیں اب آپ کا task یہ ہے کہ آپ simply کسی بھی تین چار stock market کی prices کو لیں current prices کو اور ان کو compare کریں اور آپ یقین مانے جب آپ ان کی profile کو update کریں یہ data آپ سے fetch کیا ہو ہے so آپ کا data نہیں ہے آپ نے fetch کیا data so آپ originally اس کو بتا سکتے کہ یہ method تھا web scrapping کا data scrapping کا stock market data کو fetch کرنے and then we use this library and here we go with the time series analysis here کیا کمال analysis ہو گا اگر آپ صرف covid 19 کے period کے اوپر different stocks کا data اٹھا کے analyze کریں نا you can actually compare the data between in different stocks Amazon کا اوپر کیوں گیا stock کیونکہ online shopping بہت بڑھ گئی تھی فلان چیز کا stock نیچے کیوں گیا ٹھیک ہے so you need to work on different things ٹھیک ہو گیا جی اوکی میں یہاں پہ stop کرتا ہوں ideas بہت ہیں ideas discuss کرنے پہ آئیں تو stock market کے اوپر بے بہا کام کر سکتے صرف comparison کرتے جائیں day by day کس market کا زیادہ کس market کام اور اگر آپ میں آپ مثال دیتا ہوں ایک stock market اے سی کھا 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 گرمی ہے تو ساتھ میں آپ کو temperature کا data بھی چاہیے اس وجہ سے آپ weather کا data بھی fetch کرنا پڑے گا from different websites تو آپ اس کو correlate کر سکتے ہیں کہ اس کی market زیادہ price گئی اس کی کم گئی فلان کی چیز کی 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 کم گئی you can make correlation اور اس وجہ سے اکثر اوقات جو already built model ہیں وہ stock market پہ اچھا کام شوک آگیا تھا اس کے علاوہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ جیسے جی پیٹی آیا اب اس فیکٹر کو بہت لوگ کم include کرتے ہیں کوڈنگ والے دنیا کے اندر جی پیٹی آیا اور جی پیٹی کے اندر گوگل بارڈ نے غلط پرفارم کیا تو اس کی وجہ سے گوگل کا stock نیچے چلا گیا تھا آپ کو پتہ آگ کسی کو چی پیٹی کی تھیوری نہیں پتہ کہ کیا ہوا کیا تھا بارڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ stock کو پریڈک کرنے بیٹھے چل رہے ہیں سینٹر میں انیلیسیس چل رہے ہیں ان کے الگوریتم چل رہے ہیں کوئی نیا انپوٹ آ رہا ہے پھر ان کی پرسنل جو انسٹینکٹ ہوتی ہیں وہ بڑی کام کرتی بلکل wolf of wall street اگر آپ نے دیکھنی ہے یا suits کی سیریز کا میرے خیال سے تیسرا سیزن جس کے اندر وہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ اس کے اوپر stock کے اوپر انیلیسیس کر کے بقائدہ پرڈکٹ کر رہا ہے suits جو ہے و basically lawyers کی سیریز ہے اور یہ wolf of wall street کیا بات ہے ضرور آپ کو دیکھنا چاہیے it's about something جو اگر آپ اس side پیانا چاہتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ پہ مووی پر موٹ کرنے بیٹھ ہوں بٹ اگر آپ کو بڑا کھیل لیں تو بڑی مارکیٹ میں جانا ہے اور بڑی مارکیٹ گوروں کی ہے ہم میلوں کی نہیں ہے سمپل سی بات ہے میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں اور ہوف فولی آپ کے بڑے بڑے نت نئے پروژیکٹ جو وہ آنے والے ہیں سٹاک مارکیٹ کو لے کے باقی آپ کی مرضی ہے میرا گام ہے آپ کو بتانا آگے دیکھتے کیا ہوتے ہیں